بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل کے ذریعے سعودی عرب سے متعلق رات کی کچھ اہم خبریں شیئر کی جارہی ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کری گا تاکہ وہ بھی یہ اہم معلومات جان سکیں اسیر ریجن میں پہاڑی سسلے کے جنگلات میں جو آگ لگی ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سسلے میں سیول ڈیفنس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ آگ کو عبادی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سیول ڈیفنس کا ادارہ مکمل طور پر ہر طرح کے اقدامات کر رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس آگ کو قابو کر لیا جائے گا یاد رکھیں اسیر ریجن میں جیسے میں نے آپ سے کل خبر شیئر کی تھی وسیع پیمانے پر آگ لگ چکی ہے اور جس سے بہت زیادہ علاقہ آگ اور دھویں کی لپیٹ میں آ چکا ہے ان تمام ایڈیا سے عبادی کو اس مقامات پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے سیول ڈیفنس کے ادارے کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ جب اکثر ان علاقوں میں سیرو تفریق کیلئے جاتے ہیں تو اکثر خوشک جگہوں پر وہ آگ جلدی بھی چھوڑ جاتے ہیں یا اسے بچاتے نہیں اس بنیاد پر اکثر اس طرح کے حادثہ ترونما ہوتے ہیں عوام کو چاہیے کہ اگر وہ ایسا کوئی کام کریں تو لازمی طور پر احتیاطی تدابیر بھی لازم ان اختیار کریں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سیول ڈیفنس کے ادارے نے مکمل طور پر آگ پر کابو پانے کے لیے ہیلیکاپٹرز اور دیگر جو اہم ذرائع ہیں اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں اس کام کو نپٹا لیا جائے ریاد سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے مشترکہ طور پر کاروائی کرتے ہوئے ریاد میں سونے کی دکانوں اور جو بھی ڈائمنڈ یا ہیرے کے کاروبار کرنے والے ادارے ہیں یا شاپس ہیں ان پر بھرپور کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں اس اسلے میں بہت بڑی بڑی مارکٹس میں تو بہت سارے سونے کے کاروبار کرنے والوں کے خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں اطلاعات محصول ہوئی ہیں جہاں پر بہت سارے غیر ملکی افراد سونے کے کاروبار میں ابھی بھی ملویس ہیں یاد رکھیں وزارت تجارت کے مطابق اور مکتبہ عمل کے قوانین کے لحاظ سے کوئی بھی غیر ملکی شخص اس کاروبار میں اب شامل نہیں ہو سکتا اسی بنیاد پر کافی زیادہ چھاپا مار کاروائیاں کی جارہی ہیں اس کے علاوہ غیر قانونی ذرائع سے رکوم مملکت سے باہر بھیجوانے والے ایسے افراد کے خلاف بھی کاروائیاں کی جارہی ہیں جو کہ اکثر سونے کے کاروبار میں ملویس پائے گئے ہیں اس اسلے میں جو بھی متعلقہ ادارے ہیں انہیں خفیہ طور پر اطلاعات مل رہی ہیں اسی بنیاد پر مختلف کاروائیاں عمل میں لائی جارہی ہیں وزارت تجارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان چھاپا مار کاروائیوں کا مقصد تجارتی اداروں میں غیر قانونی طور پر رکوم کو مختلف مالک میں بھیجنے والے افراد کو قابو کرنا ہے مشکوک لیندن کی اطلاع نہ دینے کے معاملات اور قیمتی دھاتوں اور جواہرات کی نظام کے مطابق جو بھی کوئی شخص اسے خریدتا ہے یا بیجتا ہے لازمی طور پر دس سال تک اس کے پاس فروخت اور خریداری کا ریکارڈ یعنی رسید ہونا ضروری ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف قوانین کے مطابق کاروائی ہو سکتی ہے لہٰذا اس قانون کو جاننے کے بعد تمام غیر ملکی افراد آپ کوئی بھی چیز جو خریدتے ہیں گولڈ کی شاپ سے یا دیگر ذرائع سے اسے اس کی رسید کو کم سے کم دس سال تک آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ آپ نے یہ چیز کہاں سے اور کیسے خریدی ہے جدہ میں ایک حادثہ ہوا ہے جس میں دو افراد کی موت اور دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں جس میں ایک ٹینکر پانی کا ٹینکر تین گاڑیوں کو ٹکر مار کر ان پر الٹ گیا اس اس لئے میں دوستو میں نے اپنے دوسری چینل پر جیسے یہ اطلاعات آئی تھی اس کی ویڈیو بقیدہ شیئر کی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کمنٹس باکس میں پین اپ کر دیا ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ سکتی ہیں لالے احمر کا کہنا ہے کہ جدہ کے شاہ عبدالعزیز روڈ پر ٹینکر نے گاڑیوں کے ساتھ ٹکر کرنے کے بعد فوری طور پر وہ ٹرن لیتے ہوئے ان پر الٹ گیا جس سے تین سے زیادہ گاڑیاں بالکل اس کے نیچے آ گئیں جس سے دو افراد جانبھاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں متعلقہ فوری طور پر وہاں سے نکالنے کے بعد ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے بہت سارے غیر ملکی افراد یہ سوال مسلسل جوازات اور دیگر اداروں سے بھی کر رہے ہیں میرے اس چینل پر بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو فیملیز اس وقت ویزٹ ویزٹ پر سعودیر میں موجود ہیں کیا وہ عمرہ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں نئے قوانین کے مطابق آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اعتمرنہ ایپس میں جو اپلیکیشن ہے اس میں اکامہ نمبر لازمان داخل ہونا چاہیے اس کے بغیر اجازت نامہ نہیں ملتا اور بغیر اجازت نامے کے عمرہ زیارت یا مسجد نوی مسجد حرام میں نماز کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں بھی سعودی جو حاج اور عمرے کی وزارت ہے انہوں نے کہا کہ اگلے ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو سال تک یہی سلسلہ جاری رہے لہٰذا ویزٹ ویزے پر آنے والے افراد ویسے بھی قوانین کے مطابق ان کو عمرے کی اجازت نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اگر عمرہ کر لیتے تھے تو یہ اچھی بات تھی مگر اب بقیدہ انہی قوانین کے لحاظ سے اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ کرنا اس طرح سے ناممکن ہے لہذا اس سلسلے میں آپ لوگ کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ تفصیل سے اس کی وجہ اور تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں بہت سارے انڈین بھائیوں نے سوال کیا کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کب چالو ہوں گی اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے انٹرنیشنل فلائٹس ابھی خود ہی بند کر رکھی ہیں سعودی عرب یا دیگر ممالک نے تو ایک الگ علامیہ جاری کی ہیں مگر انڈین گورنمنٹ کی جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر تاکہ دنیا میں دیگر ممالک میں بھی انڈین افراد یہ جو وبائی مرز پھیل چکا ہے مزید پھیلنے کا سبب نہ بن سکے اس سلسلے میں انڈین حکومت نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پبندی لگا رکھی ہے لہٰذا دوسرے ممالک سے ابھی انڈین افراد جو کہ انڈیا واپس آنا جاتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں مگر انڈیا سے دوسرے ممالک میں بہت کم فلائٹس چل رہی ہیں